السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسر خلیفہ ہیں اور آپ کی ولادت کے بارے میں ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے چھ سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی عام الفیل کیا؟ عام الفیل یہ ہے کہ اب رہا کے حکم سے اس کی فوج قابہ بیت اللہ شریف کی توہین کرنے کے لئے آ رہی تھی یعنی اس قابہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے آ رہی تھی تو اللہ تعالی نے قابہ بیت اللہ شریف کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے ابابیل کو حکم دیا اور ابابیل بلکل چھوٹا سا ایک پریندہ ہے اور وہ ابابیل کی فوج آئی کنکروں سمیت اور کنکر پھیکے اس سے ہاتھی بھی ہلاک ہوئے اور اسی طرح اب رہا کے جو فوج تھے وہ بھی سب ہلاک ہو گئے اس واقعے کے بعد چھ سال بعد حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان ہے اور آپ کی کنیت مبارکہ ابو عبداللہ اور ابو عمر بھی ہے اور اب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارکہ غنی اور اسی طرح ذنورین اور اسی طرح کامل الحیاء والایمان ہے اور آپ کے دنیا فانس سے رخصت ہونے کی تاریخ اٹھارہ ذو الحجہ جمعات المبارک اور نماز عصر کے بعد آپ شہید ہوئے اور اس وقت آپ قرآن مجید الفرقان حمید کی تلاوت میں مصروف تھے اور اسی حالت میں آپ روزہ میں بھی تھے آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور ان دو برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ دنیا فانس سے رخصت فرما ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں آپ کی صیرت مبارکہ پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے